بابуляр کسان ساتھیو Thrones سواکت ہے آپ کا آپ کے پسندی دے یوٹیوب چینل کھیت کسان اور گاؤں میں کسان ساتھیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کی پراکرتک کھیتیں سروعات ہم کیسے کرنا ہیں اور پراکرتک کھیتیں کھاتیں ہمیں کیا کیا فارمولے بنانے پڑتے ہیں اور کیسے ہم پراکرتک کھیتیں سیدھے کت پادن لے سکتے ہیں اور پراکرتک کھیتیں کھتی سروعات کرتے سمیں ہمیں کون کون سی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور ہم ایک کیسے ریجلٹ ملتے ہیں جب ہم پراکر تک کھیتی شروع کرتے ہیں تو شروعات میں ہمیں کیا کیا شمشن آتی ہیں اور اس کے کیا پرواب پڑتے ہیں ہماری جمین میں مٹی میں اور ہم ہماری مٹی کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اتفادن کیسے بڑھا سکتے ہیں اور ابھی جو آپ حصل دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ ہمیں کیا ریجلٹ ملے ہیں پراکر تک کھیتی کرتے ہیں پراکر تک کھیتی سے سمبن دے یا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی والے آئیکن کو جرور دواند اس ٹک لانے والے ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ کو ملے اور آپ اس کا لاب دے سکیں تو کسان ساتھیو میں ہوں آپ کا بھائی نکھل رزک سواغت کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ یوٹیوب چینل کھیت کسان اور گاؤں میں کسان ساتھیو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کی پراکرتک کھیتی کی شروعات کیوں کرنا ہے اور پراکرتک کھیتی سے ہمیں کیا بینیفٹ ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی راستانے کربرکوں کا پریوک کرنے سے ہمارے کھیتوں کی جو مٹی ہے وہ کافی دوسط ہو رہی ہے اور ہمارے کھیتوں میں جو مطرے کیٹ تھے جو مطرے مایکروپس سے ان کی جو ایکولوجی تھی جو پریوار تھا اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں پریشان کیا ہے کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو ختم کرنے کی کگار پر آ گئے ہیں تو ایسے میں ہمیں کیوں پراکرتک کھیتی کرنا چاہیے پراکرتک کھیتی کرنے کا کاران ہی یہی ہے کہ ہم راستانے کربرکوں کا پریوک بند کر کے جیبک کھیتی گاؤ آدھارت کھیتی کریں جس سے ہمیں ہماری مٹی کا سوست ٹھیپ کر سکیں مٹی میں جو پی ایچ بڑھ گیا ہے اس کو کم کر سکیں گے اور مٹی میں جو دوسط پرواہ پڑھ رہے ہیں ہمارے کھیت کے مٹی کے جو مطر بیکٹیریہ ہیں ان کو ہم بڑھا سکیں گے جس سے ہماری لاغت کم ہوگی اور کسان ساتھیوں ہم پراکرتک کھیتی کرتے ہوئے اتپادن کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور مانو سماج پر مانو جیون پر جو دوسط پرواہ پڑھ رہا ہے راستانے کربرکوں کا راستانے کی انسیکٹی سائٹ فنگی سائٹوں کا جو ہم ہیبی ہیبی انسیکٹی سائٹ فنگی سائٹ مارکٹ سے لا کے اپنی فسموں پر چھڑکاؤ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہی ہمارے کھانے میں آتا ہے کہیں نہ کہیں سے جیسے کی ہمارے سریر کی جو پاچن کریا ہے پاچن تندھ ہے اس پر پرواہ پڑھتا ہے اور بہت ساری بیماریاں اس سے اتپن ہو رہے ہیں جیسے کی برینڈ ٹومر ہے یا کینسر کے سکار ہو رہے ہیں لوگ ہارٹ اٹیک آ رہا ہے کافی سمجھ سے آئیں اب اتپن ہونے لگی ہیں تو ایسے میں ہمیں ایک ہی راستہ دیکھتا ہے وہ ہے پراکرتک کھیتی کا اور پراکرتک کھیتی کرتے ہوئے ہم ان ساری چیزیوں کو ختم کر سکتے ہیں اپنے شریر کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی کھیت کی مٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اپنی کھیت میں جو آنے والی لاغت ہے ہشلوں میں جو لاغت آتی ہے جو کیٹ آتے ہیں روگ آتے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں جس سے ہماری لاغت بھی کم ہوگی اتپادن بھی زیادہ آئے گا اور ہم آنگے چل کے اس سے اچھا بینیفٹ کر سکتے ہیں اچھا اتپادن لے سکتے ہیں اور ایک اچھی نکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں پراکرتک کھیتی شروعات کرتے سمیں ہمیں کیا کرنا ہے ایدی آپ گاؤ آدھارت کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک دیسی گائے کی ضرورت ہو دی ہے کیونکہ دیسی ہی گائے میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیسی گائے اپنے گھر میں پالنا ہے اور اس کے دوارہ جو گووار گھین چھاچ نکلتا ہے اس کا پریوگ اپنے کھیتوں میں کرنا ہوتا ہے تو کسان ساتھیو اے تو ہم نے بے سک جانکاری آپ کو بتائی ہے کی پراکرتک کھیتی سے اور راسانک کھیتی سے کیا دوسطرواب پڑھ رہے ہیں اور پراکرتک کھیتی سے کیا بینیفٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو ہماری چنے کی فصل ہے اس میں ہم نے ٹی سی بی ٹی تارہ چندل جوائی جی ٹیکنک کو اپناتے ہوئے کچھ فارمولے یوز کیے جس میں ہم نے اوڑجہ جل دیا ہے کووردھن سجیب خات دیا ہے اور سجیب جل دیا ہے جیبانو جل دیا ہے اور اپنا سڑرس دیا ہے تو ان فارمولے کے بارے میں میں آپ کو یوٹیوب پہ گائیڈ کرتا رہتا ہوں کی کیسے بنانا ہے کب ڈالنا ہے کیا کرنا ہے اور ایڈی آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پلیس کمنٹ کر کے اس صحیح بردن ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ ان فارمولوں کا ہولو کر رہے ہیں اور اپنے کھیتوں میں یوز کر رہے ہیں اور اس کے کیا پرنام آ رہا ہے جس سے کہ ہم آگے چل کے بھی آپ کو ایسی جانکاری ان فارم یا ایبی لیول کراتے رہے ہیں تو دوستو اے ہمارے چنے کا جو پلوٹ دیکھ رہے ہیں آپ کافی ساندھار سجا ہوا ہے اور اے ہم نے پریکٹیکل کے طور پر دو بیڈ پر لگایا تھا اور یوک کیا ہے اس کے ریجلٹ کافی ساندھار ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چمک کتنی ساندھار ہے فول بھی اچھے آ رہے ہیں گروت بھی اچھا کیا ہے اور اس میں ایک اور بڑی بات ہے کہ جب ہم پودے کو نکالتے ہیں تو پودا آسانی سے نکلتا ہے مدرس روٹ آسانی سے آتے ہیں کہ پی مٹی میں جو بھروڑا پن ہیں وہ کافی اچھا ہے مطلب مٹی ملائم ہو رہی ہے اور جیبانوں کا جو سنسار ہے جو مطرے جیبانوں ہیں فاسپورس کے ہوں رائزوبیم کی جو نیٹو جن کو فکسس کرنے والے رائزوبیم کی اکلوزی ہو یا پوٹاس کی کی ایس بھی ہو اور جنگ سلپر والا جو جتنے بھی بیکٹیریاں ہیں وہ سارے بیکٹیریاں ہماری کھیتوں کی مٹی میں آنے لگے ہیں اور پراکرتک کھیتی کے جو اثر ہیں وہ ہمیں اب اپنے کھیتوں میں دکھنے لگے ہیں اس سے کافی اچھا انبھووی ہو رہا ہے کسان سانتیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چنے کا جو پودا ہے اس کا تنہ کتنا مجبوط ہے اور اس میں جو روٹس ہیں پودے کی جو روٹس ہیں اس میں جو رائجیوم کی گھٹانے ہیں وہ کافی ساندار ہیں یہ کیا کرتا ہے رائجیوم ایک کے پراکرتک اور مطر جیوانو ہیں جسے جو پراکرتی میں نائٹروجن اٹھتر پرشنٹ ہے اس کو پتوں کے مادہم سے افسوسط کرتا ہے بائیو منڈل سے اور اسٹوریج کر کے رکھتا ہے اور دھیرے دھیرے پودے کو ریلیج کرتا رہتا ہے جس سے کی پودے کو نائٹروجن کی پورتی ہوتی رہتی ہے اور پورتی ہونے سے ہمیں اوپر سے کوئی بھی یوریا خاد بغیرہ کچھ نہیں دینا پڑتا ہے تو یہ ہے پراکرتک کھیتی کے ریجلٹ تو کسان سانتیو آپ پراکرتک کھیتی اس کی شروعات کر سکتے ہیں اور مٹی کتنی کٹھور تھی اس کے بعد بھی دیکھئے کتنی ملائم بھروری ہو گئی کسان سانتیو جب فصلوں میں کوئی بھی خاد یوریا ڈی اے پی ڈالتے ہیں تو اس چنے کے کھیت میں ہمیں اس طرح سے چنے کی جڑوں میں رائجو بیم کی گھٹانے نہیں ملیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوست اور ہر ایک روٹ میں چنے کی فصل کی ہر ایک روٹس میں کتنی سوست رائجو بیم کی گھٹانے اور کافی ساندار تو اے ہے پراکرتک کھیتی کا نتیجہ کہ ہمیں نہ تو اوپر سے کوئی یوریا ڈی اے پی ڈالنا ہے اور نہ ہی کوئی انسیکٹی سائٹ سنگی سائٹ دینا ہے کیونکہ پودے میں جب جیوانو کام کریں گے پرکرتی کام کرے گی تو وہاں پہ کافی ساندار ریجلٹ آتے ہیں اور دیکھیں آپ کتنا تنہ کتنا موٹا ہے پودے کا اور کافی ساندار روٹس ہیں اور روٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اے دی میں پودا نکال لوں گا تو آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا لیکن میں پودا نہیں نکال رہا ہوں اے دیکھئیے کتنی ساندار رائجووی ہم کی گھٹھانے اور راسانک خیت میں ہم کو نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ ہوتا ہے پراکرتک خیتی کا ریجلٹ تو کسان ساتھی آپ بھی پراکرتک خیتی سے جڑیں اور اپنے گھر میں گوبردن سجیب خات بنائیں سجیب جل ڈالیں تو آپ اس طرح سے پراکرتک خیتی سے جو پرنام آتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ سے ہی بتاتا رہتا ہوں جو میں اپنے خیتوں میں کرتا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس سے ہی آپ کا جو پیار ہے وہ بڑھتا ہے اور مجھے ایسے ہی پیار اور شپورٹ کرتے رہے جس سے کہ آپ کو سہی اور سٹیق جانکاری آپ تک پہنچ آتا رہوں تو کسان ساتھیوں ہم نے آپ کو بتائے ہمارے کھیت میں ہم نے کیا کیا اپلائی کیا تھا اور اس کے بعد ہمیں کیا کیا ریجلٹ ملے ہیں آپ سے ایک ایہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایدی ابھی تک بھی چینل کو سسکرائب ہم ادھک اتفادان لے سکتے ہیں ہم راشانک کے پیچھے نہ بھا گئے اور ہم اپنے کھیت کی مٹی کے سوست کو بچائیں تو کسان ساتھیوں جائے جوان جائے کسان ملتے ہیں نیشت ویڈیو میں جب تک کیلئے رام رام